امیر المومنین خلیفة المسلمین مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھبیس زلحج کو زخم لگا تھا قاتلانہ حملہ آپ پر کیا گیا تھا اور یکم محرم الحرام کو اسلام کے اس بطل جلیل اس قائد اس لیڈر اور دنیایں اسلام پر اپنی سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑنے والے اس خوبصورت انسان نے دنیا سے پردہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں میں سے ہیں جو ابن الوقت نہیں ہوتے ابو الوقت ہوتے جو وقت کے مطابق نہیں بدلتے بلکہ وقت کو اپنے مطابق بدل دیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ دین ان کا اڑنا بچھونا تھا ان کا چلنا پھرنا دین تھا ان کا ہسنا اور رونا دین تھا انہیں علم الیقین سے لے کر اہن الیقین تک ایک خاص مقام اللہ نے عطا کر دیا تھا تو بس پھر یہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہی زندگی ہے دین ہی روح ہے اور دین ہی ہماری اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ لوگوں کو میں نے کمیزیں پہنے ہوئے دیکھا کچھ کی کمیزیں ناف تک تھیں کچھ کی پیٹ تھک تھیں اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے تمہاری کمیز تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے تعبیر کوئی بتاتا ہے پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے تعبیر بھی آپ بھی بتائیں گے حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا پیٹ تک اور عمر تو سارے دین میں لبٹا ہوا ہے تو سارے دیندار ہے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں آئیڈیل ہیں ایک ہیرو ہیں ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں کبھی عدل و انصاف پہ باب کر لیتے ہیں کبھی نظام حکومت پر ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہماری گفتگو کا انوان رہے گا پر حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ساڑھے نو سو سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق آزم کا اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سارے نبیوں میں شان خضور کو عطا فرمائی اسی طرح تمام نبیوں کے ہواریوں میں سب سے زیادہ شان خضور کے غلاموں کو عطا فرمائی قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزق کی آگ سے بچاؤ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزق کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے